آپ میں سے کتنے دوست ہیں جو اپنے رجحان کی بنیاد پہ اس کمپنی کی اس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں آپ کا دپرٹمنٹ کیا سر ٹیکسیشن ٹیکسیشن تو ٹیکسیشن میں پڑے ہوں گے آپ آپ کو اگر یہ آفر آ جائے کہ مثال کے طور پہ آرکی بھی میں آپ کی جاب ہو جائے گی سیلز میں تو سٹارٹنگ سیلری چھے لاکھ ہے ہونڈا سیوک گاڑی بھی ملے گی تو آپ کونسا پروفیشن پریفر کریں گے سر میں ٹیکسیشن بھی کروں گا نا سیلز کو نہیں کروں گا نہیں کریں گے نا تو اس کا مطلب کہ آپ اس پروفیشن میں بائی چوائیس ہیں نوٹ بائی چینس ایسا ہے کوئی اور پروفیشن ایسا آپ کی نظر میں ہے جو آپ جس کو اس پہ پریفرنس دیں کبھی لائف میں کیا سپلائی چین اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جوب ابھی آپ کر رہے ہیں وہ الٹیمیٹ لائف کا گول نہیں ہے آپ کا وہ سٹاپ گیپ رینجمنٹ ہے انٹل انلس یو ریش ٹو سم پوائنٹ جہاں آپ وہ کر سکے ہیں ایسی اپرچونٹی آئے سپلائی چین میں جیسے یہ ہیں تو اس وقت تک لیکن سپلائی چین میں جانے کے لیے ساتھ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہی آن اپرچونٹی آئے تو باہر سے بندانے لوگ ہیں سنبھالو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جی ایم ہیں پرکیورمنٹ کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں پائنیر سیمنٹ کے الیکٹرکل ہیڈ تھے اب باسی صاحب ان کو ساتھ انہوں نے پرکیورمنٹ کو بھی ہیڈ کیا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو جی ایم پلانٹ کی آفر آئی کوہٹ سیمنٹ سے آج وہ کوہٹ سیمنٹ میں جی ایم ورکس ہیں تو الیکٹرکل پرکیورمنٹ ان جی ایم ورکس وہ ریڈی تھے اس کے لیے انہوں نے اس کو کلک کیا اور کر لیا اب وہ ریڈی نہ ہوتے انہوں نے کام نہ کیا ہوتے تو پرابلم تھا تو اس لیے اپنا اگر پہلے نہیں ہو سکا اپٹی چوٹ ٹیسٹ آج آپ خود کریں خود کرنے کی کوشش کریں دس بیس تیس ٹیسٹ اٹیمٹ کریں آن لائن جا کے گوگل پہ لکھیں کہ اپٹی چوٹ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اس میں اپنے خانے فل کرتے جائیں ایک کا ریزلٹ آیا دوسرے کا تیسرے کا چوتھے کا تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی منٹور حاصل کریں کانسلنگ سے آلپ لیں کچھ صلاحیت جو ہوتے ہیں گول کٹ بھی تو ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سے وہ صلاحیت ہے اورڑی موجود ہے وہ اس کو پھر ڈیویلپ کرتا ہے ڈیویلپ کر کے پھر وہ اسی فیلڈ میں آ جاتا ہے ایس کمپیٹر اگر اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے اور وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ وہاں پہ اتنا سکسپل نہیں ہو سکتے جو کہ اس کے اندر صلاحیت تھا اور اس کو ڈیویلپ کرتے ہوئے پھر وہ اسی فیلڈ میں آگے آپ کو آگے سے ڈیلیور کرتے ہیں جیسے میں نسر ستھلی خان کی اگزمپل دینا میرے اندر وہ نہیں ہے میں سیکھنا چاہوں میں پیشن بنائbonsчик بنائم پاگل ہو جاؤں تو میں ان کو کمپیٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ان کی گارڈ گفتٹ میں مارکٹنگ کو اس لیے نہیں آکا کیونکہ مارکٹنگ میں اس کا کنسپ بھی نہیں ہے اور مارکٹنگ میں در بھی نہیں سکتا مارکٹنگ کی لئے تو آپ کو اپنے ملتی بھی ہونا پڑتا اور بھی بہت سیلسلسل سکتا کچھ لوگ پلائٹ نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ دیکھیں گوٹ گفتیت ہیں پلائٹ میں ایک چیز ہے وہ گوٹ گفتیت ہیں میں نہیں ہوں مجھے پتے میں آپ میری ویکنز بھی گاہتے ہیں میں نہیں کر سکتا چھیکے جلید صاحب ہونے چاہیے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ سو نیکسٹ ہمارا جی یہ ہوا کیوں یہ سب چیزیں پاکستان میں لیک آف کانسلنگ کی وجہ سے ہم سارے اپنی اپنی پرسنالیٹی اپنے اپنے پروفیشن میں ایکسل نہیں کر پائے کیونکہ سکولوں میں سسٹم نہیں ہے اور سمہاو کمپنیز مجبوراً یہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنی 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 کی پرسنالیٹی پروفائل اسیسمنٹ کرا رہی ہیں